بچے ہیں وہاں پہ انہوں نے الٹا کر کے ڈھنڈے مارے ہیں یہ ہے وہ عوام جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس او پیس جاری کی ہیں اور تمام تر قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مرسبان عبد الرحمن حدف ٹی وی میں آپ سب لوگوں کو خوش آمد دیت قومتہ پنجاب نے ایس او پیس جاری کی ہیں جس میں دفاع 244 نافذ کی ہے ماس کے حوالے سے کس طریقے سے نہر میں نہاتے ہوئے وہ اپنے ایس او پیس کا خیال لکھ رہے ہیں ماسک سینیٹائزر اور اس کے ساتھ جو دفاع 144 ہے پولیس کا مقابلہ کس طریقے سے کر رہے ہیں ہم ان سے ہی جانتے ہیں بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گرمی تھی کار آت کو موسم تھنڈا ہو گیا پھر ہمارا پلان چینج ہو گیا لیکن صبح پھر دوب نکلائی پھر ہم بچوں کو لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں فزیلیٹیز آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک گڑی ملک ہے فزیلیٹیز یہاں پہ کام ہے لیکن پھر بچوں کو آپ کو بتا ہے پھر بچوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں سیکنڈ ڈیئر میں ہوں سیکنڈ ڈیئر میں آپ پڑھتے ہیں پڑھے لکھے آپ شہری ہیں اگر آپ ایسا کام کریں گے تو باقی لوگ پھر کیا کریں گے تو سر باٹی آپ کو بتا رہا ہوں وہ گھر بیٹھ کے کیا کریں ہم کتنی دیرہ ہم بیٹھیں گے گھر میں اب کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی آیا کرنا پارک بننا تو یہاں بھی آگنا آ لیتے ہیں حکومت پاکستان اور سپیشلی پنجاب حکومت نے کرونا وائرس سے ریلیٹیڈ بہت سارے اقدامات کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھ رہا ہے ماس تو آپ نے پہنا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ حکومت ہمارے لیے کیا کام کر رہی ہے اور ہم ان کے اوپر بجائے کے گھروں میں رہیں اور اپنے ان تمام طرح احتیاطی تدابیر کا خیال لکھیں ہم یہاں آ کر وہ تمام تیجوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اچھا آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں اب آپ کو میری بات پچے گی نہیں بات کو سمجھئے گا میں پوری حکومت کے اوپر بات کرنے لگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس حکومت جو حکومت جو ریایت اپنی قوم کے اوپر اپنے گھر کے اوپر اللہ کے قرآن کا نفاظ نہیں کر سکتے وہ لوگ ظالم ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہاں پر جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اپنی ریایت میں انصاف اور فیصلہ نہیں کرتا اللہ کی شریعت اتاریوی کے مطابق حکومت کیا ایسا کرے کہ وہ انصاف کے جو تقاضے پورے ہوں حکومت صرف شریعت تیبہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے ہمارے جیسے جو لوگ جن کے اندر کمی ہیں پیشی ہیں جن کے اندر بہت 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 بڑی قباحت ہیں ان کو چھئیے کہ عوام کو اپنے جیسے خود سمجھتے ہیں اپنے دوسروں کو بھی غریب لوگوں کو بھی ایسی سمجھیں آپ کو نہیں یہ لگتا کہ ہم یہاں آ کر وہ تمام تر ایسو پیس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جس طرح حکومت عوام کی دھجیاں اڑا رہی ہے جس طرح عوام حکومت کی دھجیاں اڑا رہی ہے دیکھیں جی سوال تو آپ نے بہت زبردست کیا ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر میں جھوٹ بولوں یہاں کوئی ایسی بات کہوں وہ گلت ہوگی حکومت نے بلکل ٹھیک کا ہوا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پرائیویٹ سپولز یا فارمو اسکرانی کی انجیش نہیں ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو اسی طرح نہر پہ نانے کے لیے لے گے کسی سوینگ پول میں جہاں پہ سوپ جاز کی ٹکٹ ہو وہاں پہ لے نہر پہ یہ ہے کہ یہ بہت وسیع ہے آپ کو نظر آ رہی ہے سوینگ پول ذرا چھوٹا ہوتا ہے اس میں ذرا ایس او پیس کا خیار رکھنے زیادہ مشکل ہے ہم لوگ اپنے ماسک وغیرہ لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں سے جب ہم فارک ہوگے گھر جائیں گے ہم وہاں پہ سٹیم لیں گے بکیدہ باپ لیں گے بچوں کو ڈٹول والے پانی سے نہلائیں گے سنیٹائزر وغیرہ کا استعمال کریں گے پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ ملیں گے حکومت پنجاب نے کرونا سے ریلیٹڈ ایس او پیس بنایا ہے کہ جی گھروں میں رہیں نہیں تو کرونا پھیلے گا تو یہاں آپ بتائیں کہ نہر پر دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافیز ہے تو کس طریقے سے آپ ساری چیزوں کو خیال کر رہے ہیں حکومت اس کا مطلب ہے جو بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے ہم دو اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہے پیسے لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے پولیس والوں نے مارا ہے پولیس والوں نے اتنے بچے ہیں مارے مارے وہاں انہوں نے الٹا گر کے دنڈے مارے نیچے لٹا ہے انہیں اگر سمجھا لیا تو رہاں سے انہیں سمجھا لیا مارا کیوں کیسے مارا کیوں کیسے مارا کیوں آپ کو نہیں پتا دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے اور حکومت نے منع کیا باہر نکلنے سے ماسکے بغیر وہ آپ اس کے بغیر ہی آگئے ہیں ٹھیک ہے پا لیں گے نہیں ویری گوڈ ڈال لیتے ہیں اچھا کب سے نہا رہے ہیں نحر میں اہاں نہیں آیا دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے پولیس آرہی ہے بار بار تو پولیس کو کیسے فیس کر رہے ہیں اب ہی ہمارے ہوتے پہ سو نہیں آئی لیکن پولیس آرہی ہے اب ایک بہت ہے چلو دفعہ ایک سو چوالیس ہم خلافور جی کر رہے ہیں روک رہا کس کا کام ہے پولیس کا ایکزیکٹلی وہاں پر جا کے آپ دیکھیں ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ ادھر کھڑے ہیں آپ ادھر کیوں نہیں روک رہے ہیں آپ ہمیں آکے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خلافور جی کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عمل کریں اس چیز وہ حکم ماننے یاد ہے کہ ہماری فوج ہے ہماری فوج کی عزت کیوں ہے کیونکہ وہاں پر حکم ماننے جاتا ہے جو ایسو پیز ہو رہا فولو کیا جاتا ہے اب وہاں پر پولیس کھڑی ہے انہیں چاہیے کہ آکے روکے میں ٹھیک ہے عامری قدرت ہے لیکن انہیں بھی دیکھنا جائیں نہر پہ بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے اس کے باوجود آج سب لوگ یہاں نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو لہول والے ہیں نا یہ زندہ دل ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے اور اس کے بعد یہ لوگڈونا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہماری زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گی ہمیں تو اس میں ہمیں انجوائے کرنا چاہیے جو ہماری رات قبر میں آئے گی نہ وہ مرے حیال میں باہر نہیں آئے گی دفعہ ایک سو چوالیس بھی نہر پہ لگائی ہے تو آپ سب چیزوں کے باوجود نہر پہ آگئے ہیں گھر میں پانی نہیں آرہا اچھا گھر میں پانی نہیں آرہا اس وجہ سے آپ آئے ہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے چھ بجے پانی آتا ہے دو بھر پانی چلائی آتا ہے چھ بجے آتا ہے تو اس لیے پھر ہم نے کہا چلو انجوائے کرنا چاہیے سنڈے ہے چھوٹی ہے اس لیے ہم نہر پہ آگئے ہیں نہیں جو حکومت نے منع کیا کہ آپ نے یہاں نہیں جانا تو یہ آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں اس کے اوپر یہی کہہ رہا ہے کہ عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے پر جیسے جاں دیکھ لیں سب آئے ہوئے ہیں ہم نے کہا چلو کوئی بات ہے ہم بھی کھو کے اندر چلاک لگا رہے گا ہم حکومت سے شکوے کرتے ہیں کہ حکومت کام ٹھیک نہیں کری آج ہم حکومت کی جو بات نہیں مان رہے دراصل میں امرانہان صاحب نے سویمنگ گول سارے اوف کر دیا ہماری مجبوری بانگے ادھر آنا ہم جائے تک جائیں گا گرمی آپ کے سامنے کتنی پاڑ رہی ہے گرمے پانی نہیں آرہا جس کے وقت ہمیں مجبوری یہاں نہ پڑتا ہے ورنہ کس کا دک دل جاتا کہ آئے گندے پانی میں نہ آئے جی ویورز تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے زندہ دلانے لاہور میں لاہوریے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے نہر پر موجود ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حکومتی کیا ایس او پیس ان کے لیے لے کر آئی ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ماس کا سوشل ڈسنس کا سینٹائزرز کا اس کے علاوہ دفعہ ایک سو چوالیس کا جس کے نفاس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ نہر میں نہ آئیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چار یا پانچ سے زیادہ جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے لیکن یہاں حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے اور اس کا نفاس کروانے کے لیے آپ کو کوئی پولیس اہلکار نظر نہیں آ رہا اور اگر کوئی پولیس اہلکار موجود ہے تو وہ اتنی دور ہے کہ ان کی ان تک اسیس نہیں ہے یہ لوگ یہاں انجوائے کر رہے ہیں ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے کسی کے گھر میں لائٹ نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت عرصے بعد اپنے گھر میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے نکلے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام میں آپ کو پساند آئے گا اپنے فیڈبیک سے ضرور اپ ڈیٹ کیجئے گا کومنٹ سپوک میں ضرور بتائیے گا کہ ذمہ دار کون ہے اس وقت موجودہ حالات میں حکومت پاکستان حکومت پنجاب یا پاکستانی عوام